میڈیکل سائنس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ لاہور میں مکان کی خدائی کے دوران ملنے والے انسانی جسم سے مشابہ چار انچ کے جاندار کا وجود ممکن ہو سکتا ہے لاہور میں آئی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ خدائی کے دوران زیر زمین ایسے جانداروں کے نکلنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ یہ جاندار تحقیق کے لیے انہیں دیا جاتا تو بہتر طریقے سے اس کی جان پرتال کی جا سکتی تھی ہمارے ہاں ایڈیوکیشن کی کمی ہے اویڈنیس کی شعور کی کمی ہے کہ اس چیز کو کہا گیا لوگوں کو ٹھیک ہے فوٹیج میں نے دیکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگوں نے واقعی ایسا کچھ چیز دیکھی ہے ان کے ایکسپریشنز ایسا بتاتے ہیں سائنس نام اسی چیز کا ہے کہ کسی چیز کو فوراں رد یا قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ افسوس پر یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی بھی کوئی چیز ہم تبھی کوئی بریک ترو لے ہی نہیں سکتے اگر لوگوں کا رجحان یہ دے گا کہ کوئی چیز جو انہیں پہلے نہیں دیکھی اس کو اس طرح سے محض ضائع کرنے کی اگر آتت بن گئی 25 مئی کو ساندھا کے علاقے میں ایک مکان کی تعمیر کے لیے خدای کے دوران انسانی جسم سے مماسلت رکھنے والا چار انت کا چلتا پھرتا جاندار نمدار ہوا اینی شہدین کا کہنا ہے کہ بچوں نے اسے پتھر مارے جس کے بعد وہ بے حصو حرکت ہو کر گر گیا یہ خبر آج ٹی وی پر نشر ہونے کے بعد متعلقہ تھانے کی پولیس وہاں پہنچی تو اہلی علاقہ نے خوف زدہ ہو کر اس جاندار کو گندے نالے میں پھینک دیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جاندار کو ضائع کرنے کی بجائے تحقیق کی جاتی تو اس کے بارے میں کوئی نتیجہ آخذ کیا جا سکتا تھا